بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج رکھ سے بسمل کی اپیسوڈ نمبر پنٹی پی تھری کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہیں دوستو ڈراما شروع ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کہ موسیٰ نامراد کے گھر میں سارنگا استاد اور چاند پوری کے ساتھ بیٹھ کے ملک شہریار تک پہنچنے کے پلانز بنا رہا ہوتا ہے سارنگا استاد موسیٰ کو کہتے ہیں کہ ہم ملک شہریار کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تمہاری زہرہ تک پہنچنے کا وہ واحد راستہ ہے پھر سارنگا استاد پلان بناتے ہیں اور چاند پوری گرو جی اور موسیٰ کو لے کے ملک شہریار کے گاؤں جا پہنچتے ہیں اور وہاں جرگہ بلا کر جرگے میں ملک شہریار کا سارا حساب کتاب کھول دیتے ہیں کہ کس طرح ملک شہریار نے لیلہ سے زہرہ کو طلاق دینے کے بدلے پیسے مانگے اور یہ کہ ملک شہریار اپنی جائدہ جوے میں ہار چکا ہے یہ ساری باتیں سن کے ملک شہریار کا سگا بھائی اس سے ہر طرح کا رشتہ ناتا توڑ دیتا ہے اور اس کے سالے کہتے ہیں کہ اب ہماری بہن تمہارے ساتھ نہیں رہے گی دوسری طرف فیضی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ لیلہ میڈم کو فون کر کے پانچ کروڑ پیعتاوان مانگو اس کی بیوی اس کے کہنے پر لیلہ کو فون کرتی ہے اور اسے پیسے لینے کی جگہ بتاتی ہے اور ساتھ کہتی ہے کہ میں زہرہ تمہیں واپس کر دوں گی لیلہ بہت کوشش کرتی ہے کہ اس کا رابطہ موسیٰ کے ساتھ ہو جائے مگر چونکہ موسیٰ گاؤں میں ہوتا ہے وہاں سگنلز کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا رابطہ موسیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتا مجبورا لیلہ سب کچھ نامراد کو بتا دیتی ہے اور پیسے لے کے زہرہ کو بازجاب کرانے نکل جاتی ہے فیضی زہرہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر بیوی کے ساتھ پارک پہنچتا ہے اس کی بیوی پیسے لینے کے لیے ڈسپن کے طرف جاتی ہے جہاں ہدایت کے مطابق لیلہ نے پیسوں کا بریف کیس رکھنا تھا فیضی گاڑی سے نیچے اترتا ہے زہرہ کو ہوش آ جاتا ہے زہرہ گاڑی سے نکل کر فرار ہو جاتی ہے جیسے ہی فیضی واپس آتا ہے زہرہ کو موجود نہ پا کر گوکھلا جاتا ہے دوسری طرف فیضی کی بیوی جا کر بریف کیس اٹھا لیتی ہے اب ہم دیکھیں گے آیا زہرہ کس طرح موسیٰ کو ملتی ہے آیا فیضی گرفتار ہوگا اس کی بیوی کا کیا انجام ہوگا ملک شہریار کا کیا انجام ہوگا تو اس کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں اگلی اپیسوڈ کا تو آئیے مل کے انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے شکریہ